اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بچوں کے لئے بہت ہی ہیلتی فوٹ یہ ہے سوچی کی کھیر یہ بچوں کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے بچوں کا ویٹ انکریز کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ سوچی آپ ایک کپ سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک کپ لے رہی ہوں اور اس کو میں نے بہت اچھے سے چھان لیا ہے چھاننے کے بعد ہم ایک پین لیں گے اور اس پین میں ہم ساری سوچی ایڈ کر دیں گے جو کہ چھان کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو ہم لوگ میڈیم آنچ پہ فرائی کریں گے اور اس کو ہم لوگوں نے ڈرائی فرائی کرنا ہے اس کے اندر کوئی بھی گی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے اور جب یہ ہلکا سا براؤن ہو جائے گا تو آپ نے اس کو تار لینا ہے اور اس کو روم ٹمپیچر پہ آنے کے بعد اس کو ہم ایک کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں سیو کریں گے اور دیکھیں سوچی ہماری ریڈی ہو چکی ہے سیو ہونے کے لیے اور میں نے اس کو ایک جار میں ایڈ کر دیا ہے اور میں اس جار کو اچھے سے بند کر دوں گی اور یہ سوچی ہاف کک ہوئی ہوئی ہے اس لیے جب بھی آپ کو اس میں سے چاہیے آپ اپنے اکارڈنگلی اپنے بیبی کے اکارڈنگلی اس میں سے نکالیں ایک چمچ دو چمچ یا دیر چمچ جتنا بھی آپ کو ریکوائر ہو آپ بچوں کو بنا کے کھلا سکتے ہیں بناتے ہیں ہم اب سوچی کی کھیل اب میں نے یہاں پہ لی ہے دیر چمچ سوچی جو ہم لوگوں نے ڈرائی روز کر رکھی تھی آپ اسے زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں اپنے بچے کے اکارڈنگل تو میں اپنے بچے کے لیے لے رہی ہوں اس وقت دیر چمچ سوچی اور اب میں اس میں ڈیریکٹ ہی پانی ڈال دوں گی اور پانی جو ہے وہ میں ہاف کپ اس میں ایڈ کر رہی ہوں سوچی جو ہے وہ پانی میں بہت جلدی پھول جاتی ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کچھ دیر کیلئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ سوچی اس میں جو ہے وہ اچھے سے پھول جائے جب وہ سوچی اچھے سے پھول جائے گی تو دن ہم اس پہ اگلا پروسس سٹارٹ کریں گے تو اب دیکھیں سوچی جو ہے وہ اچھے سے اس میں پھول گئی ہے چونکہ بچوں کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ بنا کے نہیں دینے ہوتی اس لیے ہم اس میں سے جو ہے وہ آرام سے ایک سے دو چمچ آپ اپنے بچے کے اکورڈنگلی اس میں سے لے سکتے ہیں بچوں کو بنا کے کھلا سکتے ہیں تو اب اس کے بعد میں جب سوچی پھول جائے گی تو اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک کپ سے تھوڑا سا کم دودھ میں پورا کپ نہیں ڈال رہی کیونکہ میرے پاس فریش ملک نہیں تھا میرے پاس فل کریم ملک پڑا ہوا تھا اس لیے میں ایک کپ سے تھوڑا کم ڈالوں گی آپ اس میں ایک کپ دودھ ایڈ کر سکتے ہیں آپ دودھ اور پانے کٹھا بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ اس میں پرابرم یہ ہوتی ہے کہ دودھ جو ہے وہ اوپلتا ہے اور جو اوپر کھوڑتا ہے اس لیے ہم دودھ اور پانے کٹھا نہیں ایڈ کر رہی یہاں پہ تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کٹھا بنانا چاہتے ہیں یا پر سپر سپرلی سو اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے وہ آدھا چمچ چینی کا ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو چینی سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی ایڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں آدھا چمچ چینی ڈالی ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تب تک کہ یہ تھوڑی سی ٹھک نہ ہو جائے اور یہاں پہ آپ جو ہے اس کی ٹھکنس آپ نے خود سے ارجس کرنی ہے اپنے بیبی کے اکورڈنگلی آپ نے اس کو پتلا دینا چاہ رہی ہیں تو تھوڑا سا پتلا اتار لیں اور اگر آپ تھوڑا سا گاڑا کرنا چاہ رہی ہیں تو تھوڑا سا گاڑا کر لیں سو یہاں پہ اب کھیر ہماری جو ہے وہ آلموس ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے کچھ پیانی فرس دیکھ لیتے ہیں سوجی جو ہے وہ آئرن اور پوٹاشیم کا ریچ سورس ہوتی ہے یہ ہومو گلوپن لیول کو بھی امپروف کرنے میں ہرپ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہارٹ کو بھی سٹرونگ رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے اور جب کبھی آپ فیل کریں کہ آپ کا بیبی جو ہے وہ ٹھیک نہیں فیل کر رہا لائک اس کو کوئی فیور ہو رہا ہے اس کو کوئی کول کف کا ٹائم آ چکا ہے یا پھر جب کبھی آپ ڈاکٹر آپ کو بولے کہ آپ اس کو تھوڑی سی لیکوڈ ٹائر دیں تو دین آپ اپنے یہ سوجی بنا کے جو ہے وہ اس کو دے سکتے ہیں اور یہ کانسٹیپیشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے بچے کو اور کیونکہ یہ بہت لائٹ ہوتی ہے اس لئے بچوں کو سویلو کرنے میں بھی بہت ایزی ہوتی ہے سو آپ اپنے بچوں کو یہ بنا کے دیں یہ بچوں کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلتی فوڈ ہے بچوں کو موٹا کرنے میں بچوں کو ہیلتی رکھنے میں بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوب آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ